اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَایَ اِنَّهُ لَا اِفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَلْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادٍ الْمُخْلَصِينَ آخر میں جو بات اللہ و دولہ شریک نے کہی وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں دکھ لائیں اور اس طرح یوسف علیہ السلام اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت میں کامیاب رہے ایک پتے کی بات اس واقعے میں کہی گئی کہ اسی طرح ہم اپنے مخلص بندوں کو بچا لیتے وہ اِنَّهُ مِنْ عَبَادٍ الْمُخْلَصِينَ یوسف علیہ السلام میرے نیک اور صالح بندوں میں سے تھے مخلص بندوں میں سے تھے اللہ و دولہ شریک نے اس ٹکڑے سے اشارہ کر دیا ہے کہ جوانوں میں سے یا نوجوانوں میں سے جو صالحیت پر قائم رہے جو اپنے نفس کی پاک دامنی چاہتا ہو جو اپنے عزت اور عبرو کی حفاظت چاہتا ہو اس سلسلے میں اللہ سے دعائیں کرتا ہو اس سلسلے میں فکر مند ہوں اگر اس کے ساتھ کبھی اس طرح کا سچویشن اور اس طرح کی حالات آئیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ حالات آئے تھے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انشاءاللہ اس نوجوان کو اس برائی سے اور اس خطرناک ماحول سے باہر نکال لیں گے اور اس نوجوان کی عزت اور عبرو کی اللہ حفاظت فرما لیں گے اس لیے نیک اور صالح بننا ہر ایک نوجوان کے لئے لازم اور ضروری ہے اگر نوجوان اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت چاہتا ہو فتنے اتنے شدید اور فتنے اتنے سخت ہیں فتنے تو سخت ہونے کی چیز ہی ہے فتنوں کی لیکن بہرحال آج کی زمانے میں فتنوں کی شدت مزید بڑھ گئی ہے جب تک نوجوان اپنے اندر پاک دامنی اور صالحیت کی قیفیت نہ پیدا کرے بہت مشکل ہے کہ اپنے نفس کو بچا لے جائیں